محمد شامی نے لیا آخری اور میں چار گندوں پر چار وگٹ اور جتا دیا بھارتی ٹیم کو ایک ہارا ہوا مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے اپنا پہلا وارم میچ اسٹریلیا ٹیم کے ساتھ کھیلا جس میں بھارتیہ ٹیم نے اسٹریلیا کے ٹیم کو ہرا کر اپنا پہلا وارم مقابلہ جیت لیا ہے اور دوستو اس مقابلے کی ہیرو رہے محمد شامی جنہوں نے آخری اور میں آ کر چار گندوں پر چار وکٹ لیے وہ بھارت کے ٹیم کو ایک ہارا ہوا مقابلہ جیتا دیا تو اگر آپ بھی محمد شامی کی ان چار وکٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو وارم مقابلے میں اسٹریلیا کے ٹیم نے ٹوز جیت کے پہلے گیند بازی کرنے کا نینڈ لیا بھارتیہ ٹیم کی پہلے بلے بازی آئی بھارتیہ ٹیم کے لیے اوپن کرنے آئے روحی شرما اور کیل راہول جس میں روحی شرما تو ماتر پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن کیل راہول نے ایک شاندار پاری کھیلی کیل راہول نے تیتیس گندوں پر ستاو رنگی شاندار پاری کھیلی جس میں کیل راہول نے چھ چوکے اور تین بڑے بڑے چھکے لگائی اس کے بعد ویرات کو لی آئی جنہوں نے انیس رن بنائی لیکن اس کے بعد آیا سوری کماری آدو کا توفان سوری کماری آدو اپنی لائف کی بہتنی فرم میں چل رہی ہیں اور آسٹریلیا پہنچ کر بھی سوری کماری آدو نے کچھ ویسا ہی کیا سوری کماری آدو نے تیتیس گندوں پر پچاس رن بنائی جس میں سوری کماری آدو نے چھ چوکے اور ایک چھکا لگایا سوری کماری آدو کی اس بلے باجی کی مدد سے بھارتی ٹیم نے اپنے بیس آور میں ایک سو چھاسی رن بنائی اب آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے ایک سو ستاسی رن کا لکشہ تھا دوستو ایک سو ستاسی رن کے لکشے کا پیچھا کرنے ہوتری آسٹریلیا کی ٹیم کے شروعات کافی اچھی ہوئی اوپنیس نے آسٹریلیا کو کافی اچھی شروعات دی مچھل ماس نے اٹھرا گیندوں پر پینتی سن بنائکر آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک تابر تول شروعات دی جس کے بعد ان کو بھونویشر کمار نے چلتا کر دیا لیکن ایرن فنچ ایک اینڈ پر بنے ہوئے تھے مچھل ماس نے چون گیندوں پر چھنٹرن کی شاندار پائی کھیلی اب آسٹریلیا کی ٹیم کو آخری اور میں جیت کے لیے گیار رن گیا ہو شکتا تھی اور بھارتی کپتان روئی شرما نے آخری اور محمد شامی کو دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ انیس اوار تک محمد شامی نے ایک بھی اور نیٹ ڈالا تھا اور بیس میں اور میں بھی محمد شامی آئے اور محمد شامی آئے اور محمد شامی چھائے محمد شامی نے ماتر چار رن دیئے اور تین وکٹے لیے دوستو محمد شامی نے کافی بہترین گیند باجی کی اور محمد شامی نے آخری چار گیندوں پر چار وکٹے لے کر بھارتیہ ٹیم کو جیت دلا دی بھارت اس مقابلے کو اچھے رن سے جیت گیا اور محمد شامی نے کافی بہترین گیند باجی کر سبی کو بتا دیا ہے کہ جسپرک بھمرا کا بھی باپ بھارتیہ ٹیم کو مل چکا ہے تو دوستو امید کریں گے کہ محمد شامی سیترے کی گیند باجی کرتے رہیں اور بھارت کو ٹی ٹی ونٹی وشکب دوزار بائس کا بھی جیتہ بنائیں